ہلو اسلام علیکم ویورز آج کی اس اپیسوڈ میں یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم بلکلی سٹارٹ کا جو انٹرڈکشن ہے کہ ٹینسز کسے کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں پین اور کافی کا ہونا لازمی ہے اس کے بغیر یہ کورس پڑھنا ناممکن تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہی مشکل ہے دنیا میں ہر کام ہو سکتا ہے لیکن ناممکن اس لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں لیکن یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پین اور کافی نہ ہو اور آپ ٹینسز یا کوئی بھی لیکچر آپ سمجھ سکو تو ان لیکچر سے پہلے آپ کے ہاتھ میں پین اور کافی کہونا لازمی ہے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سے کہ ٹینسز کہتے کس کو ہیں ٹینسز اردو میں جو کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے وہ زمانہ ہے یہ پچھلے زمانے میں آتا ہے یہ آگے آنے والے زمانے میں ہوگا یہ اب بھی ہو رہا ہے تو ٹینسز کا اصل مطلب اردو میں ہے زمانہ زمانہ جیسے یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں یہ پاس ٹینسز میں آ جاتا ہے یہ ہم فیوچر میں پڑھیں گے کہ پاس ٹینس کس کو کہتے ہیں پریزنٹ کس کو کہتے ہیں ابھی والے زمانے کو کیا کہتے ہیں پچھلے والے زمانے کو کیا کہتے ہیں زمانے کیا کہتے ہیں اردو میں جس طرح گرامر ہے اسی طرح انگریزی میں بھی گرامر ہے تو یہ ہم سارا پڑھیں گے لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا کور کرنا ہے بہت ہی بیسک ہم نے کور کرنا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے کور کرنا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے کور کرنا ہے سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورد سبجیکٹ کسے کہتے ہیں اوبجیکٹ کسے کہتے ہیں اور ورب کسے کہتے ہیں یہ تین چیزیں صرف یہ تین چیزوں کا انٹرڈکشن ہم اس لیکچر میں کریں گے آگے کے جو لیکچرز ہیں ان میں ہم اور بھی آگے جائیں گے لیکن ابھی کے لیے سبجیکٹ اوبجیکٹ اور ورب ان تینوں کا سمجھنا لازمی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سے جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں اردو میں اگر میں بہت زیادہ سمپل کرنا چاہوں تو کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اردو کے گرامر میں اس کو فائل کہتے ہیں فائل مینز کام کرنے والا جیسے میں سکول جا رہا ہوں اس میں سبجیکٹ کون ہے میں یا اگر ہم کہیں کہ علی روٹی کار رہا ہے اس میں سبجیکٹ کون ہے علی کیونکہ روٹی کون کہا رہا ہے روٹی علی کہا رہا ہے سکول کون جا رہا ہے سکول میں جا رہا ہوں تو علی میں یہ دونوں فائل ہم کہہ سکتے ہیں ایک سنٹینس میں دوسرا ہم آسان سا اگزامپل دے دیتے ہیں کہ آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو اس سنٹینس میں آپ پہلے سوچ لیں آپ خود سوچ لیں کہ اس سنٹینس میں فائل کون ہوگا میں پانچ سیکنڈ بعد آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اس سنٹینس میں جو سبجیکٹ ہے وہ آپ ہیں آپ لیکچر سن رہے ہیں مطلب آپ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کام آپ کر رہے ہیں کام آپ سے ہو رہا ہے تو آپ ہی سبجیکٹ ہوگئے ہیں آپ فائل ہوگئے ہیں نیکس ہم پڑھتے ہیں اس لیکچر میں آپجیکٹ آپجیکٹ کسے کہتے ہیں آپجیکٹ اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہو جس پر کام کیا جا رہا ہو اس کو آپجیکٹ کہتے ہیں انگریزی میں اردو میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں اردو میں اس چیز کو مفعول کہتے ہیں مفعول وہ چیز ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہو ہم مثال دیتے ہیں دوبارہ سے کہ میں سکول جا رہا ہوں کام کس چیز پہ ہو رہا ہے سکول پہ ہو رہا ہے میں سکول جا رہا ہوں تو اس سنٹینس میں جو اوبجیکٹ ہے وہ سکول ہے دوسرا اگزیمپل تھا ہمارا علی روٹک آ رہا ہے اس میں اوبجیکٹ کیا ہوگا آپ سوچ لیں اچھا اس میں اوبجیکٹ جو ہے وہ روٹی ہے کس چیز پہ کام ہو رہا ہے روٹی پہ کام ہو رہا ہے علی جو ہے وہ سبجیکٹ تھا روٹی کھا رہا تھا اور کھانے کی چیز کیا ہے روٹی ہے تو اوبجیکٹ کیا ہو گیا روٹی ہو گئی ابھی آپ اپنے اس سنٹینس میں دیکھ لیں جو میں نے آپ کو پچھلے ایک اگزیمپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوچنے کا موقع دیا تھا پانچ سیکنڈ کا آپ دوبارہ سے سوچ لیں کہ اس سنٹینس میں کہ آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اس میں اوبجیکٹ کون سا ہوگا پانچ سیکنڈ اچھا اس میں اوبجیکٹ جو ہے وہ لیکچر ہے آپ کیا ہو گئے آپ سبجیکٹ ہو گئے اور اوبجیکٹ کیا ہو گئے لیکچر ہے کیونکہ یہ لیکچر پہ کام ہو رہا ہے آپ لیکچر سن رہے ہیں اچھا اکثر لوگ یہ سوچتا ہوں گے کہ میں کمپیٹر پہ کام کر رہا ہوں میں موبائل پہ کام کر رہا ہوں میں ٹیبلٹ پہ کام کر رہا ہوں آپ کسی چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ نے سنٹینس کو دیکھنا ہے کہ سنٹینس میں میں نے کون سی چیزیں یوز کیے اس میں سے ایک ورڈ اٹھانا ہے وہ آپ کا اوبجیکٹ ہو گا اب یہ بھی سنٹینس ہے کہ آپ سن رہے ہیں اس میں کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ آپ سبجیکٹ ہو گئے جس چیز پہ کام ہو رہا ہے وہ واضح نہیں کیا گیا ہے تو اس میں کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ چیز پہ جاتے ہیں جو ہم نے اس لیکچر میں پڑھنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورب ورب اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں اور اردو میں اس کو فیل کہتے ہیں مثلا میں نے پہلے سنٹینس میں کہا کہ میں سکول جا رہا ہوں تو جانا کیا ہو گیا کام کرنا کام کرنے کو ورب کہتے ہیں جانا کیا ہو گیا جانا ورب ہو گیا جانا فیل ہو گیا اور اس کے علاوہ علی روٹی کھا رہا ہے کھانا کیا ہو گیا کھانا ورب ہو گیا تو ورب اس چیز کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو سنٹینس ہے وہ پانچ سیکنڈ کے لیے آپ دوبارہ سوچ لیں کہ آپ لیکچر سن رہے ہیں اس میں ورب آپ کا کیا ہوگا پانچ سیکنڈ آپ کے پاس ہے اچھا اس میں جو ورب ہوگا آپ لیکچر سن رہے ہیں سننا جو ہے وہ ایک ورب ہے کہ آپ سن رہے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سننا ہے تو اس میں ورب کیا ہو گیا اس میں ورب سننا ہو گیا اچھا ان سب چیزوں کا اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں اردو میں مثال دیکھتے ہیں اور انگلش میں مثال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آئے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ہم کون کون سے لیں مثال ہم ایک لیتے ہیں کہ اسلم خط لکھتا ہے تو اس میں اسلم کیا ہوگیا اسلم سبجیکٹ ہوگیا اور خط کیا ہوگیا لیٹر کیا ہوگیا لیٹر آبجیکٹ ہوگیا اور لکھنا کیا ہوگیا رائٹ لکھنا جو ہے وہ ورب ہوگیا انگلیش میں اسے کیا کہتے ہیں اسلم رائٹس آ لیٹر تو یہ کیا ہوگیا اسلم is an سبجیکٹ رائٹس آن ورب آن لیٹر آبجیکٹ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ہم نے ایک سمٹینس میں کور کر لیے ہمارے سمٹینس کے آتے ہیں میں سکول جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو سکول اس میں آئی سبجیکٹ ہے سکول آبجیکٹ ہے گوئنگ جو ہے وہ ورب ہے اور آپ کا جو ایکزیمپل تھا کہ آپ لیکچر سن رہے ہیں یو آر لیسننگ لیکچرز تو یو وہ سبجیکٹ ہے لیسننگ جو ہے وہ ورب ہے اور لیکچرز جو ہیں وہ ایکزیمپل آگے والے آگے والے لیکچر میں جو ابھی آنے والا ہے اس میں ہم پہلا ٹینس پڑھیں گے جس کو ہم سمپل ٹینس کہتے ہیں یا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس بھی کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے ابھی کے لئے آنے کے بارے